اسلام علیکم ویورز آج کے اڈاپ فوٹو شاپ کی تیسری کلاس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم جن ٹول کے بارے میں ذکر کریں گے اس میں سے جو سب سے پہلا ٹول ہے وہ ہے بورش ٹول آپ کے سامنے میں جس ٹول سے کام کر رہا ہوں یہی بورش ٹول ہے اور اس کی پراپرٹیز ہیں اس کو ہم پڑھیں گے پھر اس کی کچھ ایفیکٹس ہیں جو ہم پڑھیں گے اور پھر اس کے مختلف کلرز کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ٹول ہیلنگ بورش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو کہ آپ کی پرانی تصویر کو ہیل کرتا ہے مطلب اس کے اندر جتنی اس کی خامیاں کتائیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل اکسر مزا کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں آپ فیس بک پہ ہمیں جائن کر سکتے ہیں اکسر مزا کے پیچ پہ کومنٹ کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے ہمارے مزید ٹولز کے بارے میں جانکاری کے لیے جی تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس نیو فائل کو ہم انسٹ کرتے ہیں کنٹرول آہ این ہم نے پریس کیا کیونکہ ہمارا ٹول ہے برش تو ہم بی کو پریس کریں گے بی کو ہم نے پریس کیا اور یہ برش کا ٹول ایکٹیویٹ ہو گیا جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوا تو اس کے ساتھ آپ اوپرا پراپرٹی بار کے اندر دیکھیں گے اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں اس کی موڈ پہ بات کریں گے تو موڈ کے اندر اس میں ڈیزول ہے اور پھر ڈارکن ہے بہائنڈ اور کلیئر اس میں کام نہیں کرتے ملٹیپلائے کلر بارن ہے اور لینئر بارن ہے اور لائٹن ہے سکرین ہے اس طرح کی کافی ساری اس کے موڈ ہیں اوپیسٹی ہم اس کے اوپر بات کریں تو اوپیسٹی جو ہے وہ اس کی تھکنس مطلب آپ کا جو برش ہے اس کا آپ جب یہاں پہ دیکھیں میں نے بھی ناروال موڈ کے اوپر رکھیں اوپیسٹی کو ہنڈر کیا ہوا ہے اگر میں اوپیسٹی کو کم کر دیتا ہوں تو لازمی بات ہے یہ تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی کے طرف چلا جائے گا اوپیسٹی اس کی اب کم ہو گئی ہے اوپیسٹی کو آپ مزید کریں گے تو یہ مزید ٹرانسپیرنس ہو جائے گا اس طرح فلو کی بات کرتے ہیں تو فلو کیا ہے کہ برش آپ کا ہنڈر پرشنٹ پہ ہے تو وہ مکمل فلو کرے گا میں اس کی اوپیسٹی کو دوبارہ بڑھا دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا ہنڈر پہ لے جاتا ہوں لیکن اگر آپ اس کے فلو کو کم کر دیتے ہیں مطلب میں اس کے فلو کو اس ٹرم اکیس پہ کر دیا تو آپ کے سامنے دیکھیں فلو کے اندر کافی زیادہ فرق آ گیا ہے سیم برش اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم روز مرہ میں برش کو استعمال کرتے ہیں کلر پکڑتے ہیں پھر اس پہ اپنے ڈرائنگ وغیرہ بناتے ہیں تو کیونکہ یہ ہمارے پاس ڈیجیٹل برش ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے سائز کو بڑھا سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں اوپر پرپرٹی بار سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں ڈائمیٹر اس کا برش کا آپ یہاں سے لے سکتے ہیں آپ یہی کام اپنے فائل میں بھی رہ کر آپ رائٹ کلک کریں ماؤس کا اور آپ کا ڈائمیٹر اور آپ کے برش کے ڈیزائن جو ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے آپ کو کس قسم کا برش چاہیے کافی سارے ڈیزائنز کے اندر ہیں آپ دیکھیں یہ بھی ایک برش کی قسم ہے چونکہ یہاں پہ ابھی فلو اس کا 21 ہے فلو کو آپ بڑھائیں گے تو آپ کو یہ بقائدگی سے نظر آنا شروع ہو جائے گا اوکے اب ہم ایک برش اس کے اندر اور ہے ایک یہ والا برش ہے یہ دیکھیں یہ یہ بھی ایک برش ہے برشی کا کام ہے اگر آپ اس کے سائز کو یہاں پہ چھوٹا کر دیں گے تو لازمی بات ہے پھر یہ جو اس کے پتے وغیرہ بند رہیں یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے مختلف قسم کے کام کرتا ہے آپ اس کسی ایمیج کو لیتے ہیں ہم ایک ایمیج کو لیتے ہیں اور اس کے بیگراؤنڈ کے اوپر ہم کلر بڑھنا چاہتے ہیں سوری ہم ایمیج کو لینا چاہ رہے ہیں تو کنٹرول او کو پریس کریں گے یہ ہمارے پاس ایک ایمیج ہے یا فرز کیا یا ہمارے پاس ایک یہ بھی ایمیج ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں اب اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ وائٹ کلر کا ہے اس کو ہم تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں اوکے اب میں برش پکڑتا ہوں اور برش سے میں اس کے بیگراؤنڈ کلر کو سب سے پہلے میں اس کے برش کا موڈ یہاں پہ جا کے جو برش کا سٹائل ہے اس کو یہاں سے چینج کروں گا اچھا اب اگر میں نے جو ہمارا فال گراؤنڈ کلر ہے وہ آپ کے سامنے ریڈ کلر کا ہے اگر میں یہاں پہ برش کو پھیرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طریقے سے یہ اس کے بیگراؤنڈ کو سیلیکٹ اس کا کلر کرتا چلا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے اس بیگراؤنڈ کو اپنے لئے سیلیکٹ کر لیں گے تاکہ ہمارا اتنا ایریا برش اس کے اوپر اصلا کرے جتنا ہمارے سیلیکشن کے اندر ہو ہم کنٹرول زیڈ سے واپس آتے ہیں اور سب سے پہلے کیا کرتے ہیں وانڈ ٹول کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں ماجک وانڈ ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے وائٹ کلر کو سیلیکٹ کیا ماجک وانڈ ٹول اور آپ کے تمام وائٹ کلر کو سیلیکٹ کرے گا پھر آپ برش کو پکڑیں اب آپ اس کے اوپر لگائیں گے تو آپ کا وہ حصہ جو کہ آپ کو ریکوائیڈ ہے اس کو یہ کلر کر دے گا اوکے یہ آپ کے سامنے کلر سب کچھ ہو رہا ہے اوچھا کنٹرول ڈی سے آپ اس کی ڈی سیلیکشن کریں گے اس سیلیکشن کو ختم کر دیں گے اچھا اب اس کے بعد ایک اور جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک برش ہے ہیل برش جو کہ جے سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور دراصل میں ہیل برش کے اندر اگر ہم اس پہ کلک کریں ہمارا جو لیفٹ کلک ہے اس کو دبائیں تو آپ کے دو برش نظر آئیں گے ہیلنگ برش اور پیچ ٹول کے نام سے جو دوسرا ہے ایک ہیلنگ برش ہمارے پاس ہے دوسرا پیچ ٹول ہے اب ہیل برش کیا کام کرتا ہے کہ یہ کسی بھی آپ کی پرانی تصویر کو اس کے اندر جتنے داغ دبائے ہوتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے مثلا ہم یہاں پہ ایک پرانی تصویر لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک تصویر ہے اوکے یہ نہیں ہے تو ہم یہ لے لیتے ہیں اورڈ کے نام سے ہمارے پاس ایک تصویر ہوگی یہ ہے ہمارے پاس ایک کافی پرانی تصویر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کی کافی سارے داغ دبائے نظر آئیں گے اچھا ان داغ دبائوں کو ہم ختم تو کر لیں گے لیکن اس سے پہلے ایک اصول ہے ایڈ آب میں کام کرنے کا وہ کیا ہے کہ آپ جب بھی کسی لیئر کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کی دوپلیکیٹ لیئر بنا لیں تاکہ اوریجنل لیئر جو ہے وہ آپ کے پاس پڑی رہے کنٹرول جے سے ہم اس کی دوپلیکیٹ لیئر بنائیں گے آپ کے سامنے آپ کی جو لیئر پلیٹ ہے یہاں پہ آپ کے رائٹ سیٹ پہ یہاں پہ ایک بیئر گراؤنڈ اور ایک لیئر ون کے نام سے دوپلیکیٹ لیئر بن چکی ہے کہاں ہم دوپلیکیٹ لیئر کے اوپر کریں گے ہیلنگ برش ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ دیکھیں فرض کیا یہ جو ماتے کے اوپر آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں یہ والے جو لائن نظر آ رہی ہے چونکہ ہم نے ماتے کو صاف کرنا ہے تو ہم یہاں اس کے آس پاس سے کلر اٹھائیں گے اور جا کے یہاں پہ برش کے ذریعے یہاں پہ پینٹ کر دیں گے ہی سیلیکٹ ہم ہیلنگ برش کو ہی کریں گے لیکن اس کے ساتھ سے اگر ہم کلر اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے آلٹ کا بٹن استعمال کرنے کے پڑے گا میں آلٹ کو ایسے ہی پریس کروں گا برش کی شکل چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں شکل چینج ہوئی اس کو میں نے جسٹ کلک کرنا ہے ماوس کا یہاں سے میں نے کلر اٹھایا اب یہ والا جو ایریا ہے اس پہ میں لا کے تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہوں اپنے ماوس کو ٹھیک ہے جی یہ دوبارہ پھر یہاں سے کلر اٹھاتا ہوں اور اس ایریا کو بھی میں صاف کر لیتا ہوں یہ والا ایریا میں نے صاف کر لیا اچھا اب اس کے اگر آپ پرپرٹیز کے اوپر اور کریں تو اس کا بھی آپ ڈائی میٹر بڑھا سکتے ہیں رائٹ کلک کر سکتے ہیں اور یہاں سے پرپرٹیز باہر میں بھی جا کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں موڈ اس کے بھی تقریبا تین چار موڈ ہیں آپ اس سے بھی کام لے سکتے ہیں سیمپل آپ کے پاس دو اپشن ہیں سیمپل کی اور پیٹرن کی اگر آپ کسی پیٹرن کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں سے پیٹرن سیلیٹ کرنا پڑے گا پیٹرن کی اوپشن پہ کلک کریں گے یہاں سے اپنی مرضی کا پیٹرن سیلیٹ کریں اس طرح میں یہ والا پیٹرن سیلیٹ کرتا ہوں اب اگر میں یہاں سے کلر اٹھا گے یہاں پہ لے کے جاؤں گا میں نے آرٹ کو پریس کرنا ہے آرٹ کو پریس کر کے میں اس کو دبا رہا ہوں تو یہ اپنے اندر کلر کو جذب کر رہا ہے اور پیٹرن کو سیلیٹڈ ہے تو اس لیے وہ یہاں پہ جس طرح کا پیٹرن ہے اس لیے کا پیٹرن یہاں پہ پیٹرن کرتا چلا جائے گا کنٹرول زیٹ سے میں واپس آتا ہوں کنٹرول آرٹ اور زیٹ سے تاکہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے ہم اس کے ساتھ پیچ ٹول پیچ ٹول کی بات کریں گے ہیلنگ برش کے ساتھ ایک پیچ ٹول ہے پیچ کیا کرے گا پیوندکاری کا کام کرتا ہے جس طرح ہمارا پولیکنل لیسو ٹول کام کرتا ہے اسی طرح دیکھیں ہم اس کو یہاں سے یہ والی جگہ جو ہے اس کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں یہ پورا ایڈیا چونکہ ہمیں اس کو پیٹر کام کرنا ہے اسی ایڈیا کو سیلیکٹ کیا ہے اور اگر آپ اس کے پر اپرٹیز پر اور کریں تو ایک سورس ہے اور ایک ڈسٹینیشن ہے اب میں نے چونکہ اس کو کہیں سے مطلب یہ جو میں نے جگہ سیلیکٹ کی ہے میں نے کہیں سے سورس لینا ہے تو سورس میں دیکھیں فرس کے یہاں سے لیتا ہوں تو یہ جو سیلیکشن میں نے کی تھی اس سیلیکشن سے اٹھا کے میں یہاں پہ لاکر چھوڑوں گا تو یہ واپس یہاں سے سوچ اٹھا کے خود بخود اپنی جگہ پہ چلا جائے گا میں نے جیسا یہاں پہ چھوڑا تو یہ اپنی جگہ پہ چلا گیا دوبارہ یہاں پہ لے کے آتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ کنٹرول ڈی سے آپ سیلیکشن ختم کریں گے تو یہ والا جو ایریا تھا یہ اٹھ کے وہاں پہ چلا گیا یہ تھا پیج ٹول کا سورس کا استعمال اگر آپ اس دیسٹینیشن کا استعمال کریں گے تو دیسٹینیشن میں کیا ہوگا کہ جس طرح فرض کیا مجھے یہ والی جگہ ہے یہ والی اس کو مجھے کلیر کرنا ہے اس کو مجھے صاف کرنا ہے تو پھر میں دیسٹینیشن کی اپشن کو کلک کروں گا اب میں یہاں پہ یہاں پہ اگر میں نے یہاں پہ یہ والا ایریا کو سیلیکٹ کیا ہے اور میں یہاں پہ اٹھا کے لے جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے جو ایریا کپی ہوا تھا وہ جا کے وہاں پہ پیسٹ ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو آرٹ کی ضرورت نہیں ہے آرٹ کے کلک کی ضرورت نہیں ہے پیچ ٹول کے اندر وہ آپ کو ضرورت ہی تو صرف ہیلنگ برش کے اندر ضرورت ہی یہاں پہ آپ جس سیلیکشن سے کام چلاتے ہیں میں اب اس جگہ کو یہ والی جگہ کو اس بالوں جیسا کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں میں یہ بالوں والی جگہ سے جتنا ایریا سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو لا کے میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں اب دیکھیں میں کنٹرول ڈی سے واپس آتا ہوں تو یہ اس نے اس جگہ کو صاف کر دیا میں پھر یہ آتا ہوں یہاں پہ یہ والی ایریا اس کو یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں تاکہ پیچ ٹول کی مدد سے ہم یہ پیوندکاری کرتے ہیں اچھا میں اب سورس کا استعمال کروں گا کیونکہ یہاں پہ مجھے ڈسٹینیشن نہیں چاہیے سورس کا استعمال کیا اوپر جاتے ہیں یہاں سے لے کے آ جاتے ہیں کنٹرول ڈی سے پریسٹ کر دیتے ہیں یہ والی ایریا ہمارا صاف ہو گیا سورس کیا کرے گا کہ آپ یہاں سے جہاں پہ آپ کی سیلیکشن ہے آپ یہاں پہ کچھ چیز لے کے آنا چاہتے ہیں کہیں اور سے تو آپ وہاں پہ ماؤس کو لے کے جائیں گے اور وہاں سے اٹھا کے لے کے دسٹینیشن کیا کرے گا کہ آپ نے اگر یہاں پہ سیلیکشن کیا ہے تو آپ کا یہی سے اٹھ کے کہیں اور چلا جائے گا آپ جس طرح دیکھیں میں یہاں پہ اس کے ایک آنکھ کی سیلیکشن کرتا ہوں اور دسٹینیشن کا میں نے آپشن استعمال کیا ہوا ہے اس آنکھ کو اٹھا کے میں کہیں بھی رکھ سکتا ہوں کنٹرول ڈی سے واپس آ جاتے ہیں اور کنٹرول ڈی کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ سیلیکشن ختم ہو جائے اب میں ہیلنگ برش کی مجھے سے اس کے چہرے کو ذرا صاف کرتا ہوں تو کیا کرنا ہے جی آلٹ وہاں اوپر ہم نے پیٹرن کو سیلیکٹ نہیں کرنا بلکہ ہم نے سیمپلڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے آلٹ کو پریس کرنا ہے یہاں سے ہم نے ایریا لینا ہے اس جگہ کو یہاں پہ صاف کر دیا آلٹ کو پریس کیا یہاں پہ یہ آلٹ کو پریس کیا یہاں پہ یہ آلٹ کو پریس کیا یہاں پہ یہ ٹھیک ہے اب یہی پہ آلٹ کو پریس کرتے ہیں اور یہ والا ایریا بھی ہم صاف کر لیتے ہیں آلٹ کو یہاں پہ پریس کرتے ہیں اور یہ ایریا بھی ہم صاف کر لیتے ہیں تو یہ جگہ ساری کی ساری ساف ہو گئی یہاں سے آلٹ کو پریس کیا یہ اور یہ یہ ساف ہو گیا اب یہ اور اس کو بھی ہم ساف کر لیتے ہیں سویر کو تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں یہ والا ایڈیا ہم اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں جہاں سے آپ کو اچھا لگے وہاں پہ آپ اٹھائیں گے اور لا کے اس کو آپ ساف کر دیں گے باقی ہم اس کو تھوڑا سا کراپ بغیرہ کر کے یہ دیکھیں ہم اس کو چینج کرتے ہیں یہ کافی سفائی وغیرہ اس کی کالی اگر آپ پرانے والی تصویر دیکھیں گے تو اس کی حالت یہ تھی نئی والی تصویر یہ ہے آپ لیئر کو آن آف کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کے لیے اتنے ہی دو برش کافی ہیں نیکسٹ انشاءاللہ پھر دوبارہ دوسرے ٹورز کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ